بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محسن پروپٹی چینل پر آپ سب کو خوش آمدید اس ویڈیو میں لائے ہیں چار مرلا سنگل سٹوری گھر جس کا فرنٹ الیویشن آپ دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اسے چینل پر کام کرنے والا کیوں اس لفظہ ہی ہوتی ہے ویڈیو میں آپ کو گھر کا مکمل انٹیریر دکھائیں گے ساتھ ساتھ گھر کی جنرل انفرمیشن بھی فرام کریں گے ویڈیو مکمل دیکھئے گا تو چلیں ویڈیو کا پروپر آغاز کرتے ہیں اس گھر کے باہر 18 فٹ یہ فرنٹ گلی ہے اور یہ گھر کا کار پورچ ہے اس میں ٹائل فلورنگ ورک ہے ڈاؤن سیلنگ ہے جس میں روپ لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور سیپریٹ لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں اور ووڈن ڈیزائن کو پلائی کیا گیا ہے اس میں جیوٹیلٹیز کی بات کریں تو بجلی پانی کی سوالت موجود ہے بور کا پانی ہے سامنے اس کی مین انٹرس اس سے آگے دو بیڈ رومز رائٹ سائٹ پر یہ ڈرائنگ روم یہ والا انڈرگراؤنڈ یہاں پر سیوریج ہے چار مرلہ کورڈ ایریا آپ کو بتایا ہے دو سو پچاس کیر فٹ والا مرلہ ہے دوہزار چوبیس کی کنسٹرکشن ہے اور مکمل انٹر پر بننا ہوا یہ گھر ہے اوپن اس کا ڈرائنگ روم ہے سامنے میڈیا وال اور یہ ٹائل فلورنگ ورک ٹی وی لانچ کی وہ سامنے میڈیا وال ہے اور اس میں ڈاؤن سیلیں گے جس میں راپ لائٹ کا استعمال ہے اور ووڈن ڈیزائن کو بھی اپلائی کیا گیا ہے اس میں مزید یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور بیڈ رومز آپ کو دکھاتے ہیں ٹی وی لانچ آپ کو پہلے کیلئر کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت اس کی میڈیا وال ہے دو بیڈ رومز اور بیڈ رومز کی ڈیمینشن ہمیں بتائی گئے یہ بارہ بہت تیرہ یہ اس کا پہلا بیڈ روم ہے اس میں یہ سولیڈ ووڈ کا ڈور اور گیلری اٹیچ واش روم ٹائل فلورنگ برک کبٹ اور ڈاؤن سیلنگ اس میں اور جو اس کی دیوار ہے اس پہ وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے ایمبینٹ سلائٹ کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور یہ اس کا واش روم ہے اس میں یہ اشن ڈزائن سیٹ فکس ہے باقی شاور وغیرہ واش بیسن وغیرہ جو ہے اس کے لئے تھوڑا ڈسکاؤنٹ کیا جائے گا وہ جو کلائنٹ اس گھر کو خرید دے گا وہ اپنی چوئس کے مطابق میٹیریل لگوا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور کام ان پروگرس نہیں ہے ماشاءاللہ سے سارا کام جو ہے اس کار میں کروا دیا گیا ہے اور ڈاکومنٹس کی بات کریں تو ریجسٹری انتقال پہ ہے میپ اپروڈ ہے یہ اس کی گیلری ہے جسے آپ ایز لاؤنڈری بھی جوز کر سکیں گے کپڑے بغیرہ اگر واش کرنے ہو تو اس سائٹ پہ آپ کر سکتے ہیں کلئر ہو گیا اس کے بعد اس کا دوسرا بیڈ روم آپ کو دکھائیں گے اور کچن بھی آپ کو واضح کریں گے اور اس ویڈیو کے انڈ کریں گے گھر کے چھت پہ ٹیرس آپ کو پروپر سکے سے دکھائیں گے اور ٹیرس سے آپ کو آس پاس کی عبادی کا ریویو بھی دیں گے جس سے آپ کو آس پاس کی عبادی کا اندازہ ہوگا کیا صورتیال ہے کچن اس میں اوپن ہے یہ والا کچن کیابنٹ وغیرہ سب کچھ اس میں ہے اور یہ ہے اس کا سیکنڈ بیڈ روم سیم ڈائیمنشن پہ دونوں بیڈ روم ہیں بارہ بائی تیرہ ڈائیمنشن آپ کو بتائی ہے دونوں سیم ڈائیمنشن پہ ہے بارہ بائی تیرہ اور اس میں اٹیچ واش روم ہے دیوار کے اوپر وال پیپر ٹائل فیورنگ بارک اور ڈاؤن سیلنگ ہے سیم ٹو سیم ڈاؤن سیلنگ اور یہ اس کا ویل اپوائنٹڈ اٹیچ واش روم جس میشن ڈیزائن میں نیچے سیٹ فکس ہے باقی جو آپ کو بتایا ہے کچھ جو مٹیریل نہیں ہے واش پیسن شاور وغیرہ وہ سارا جو ہے کلائنٹ اپنی چوئس کے مطابق لگا سکتا ہے اس کے لئے ڈسکاؤنٹ کیا جائے گا تو یہ ہو گیا جی اس کا سیکنڈ بیڈ روم مکمل اس میں یہ کبٹ ہے باقی سیم ہے صرف اتنا ہے کہ گیلری ہے اٹیچ دوسرے بیڈ روم کے ساتھ اس بیڈ روم میں ونڈو ہے باقی سیم ٹو سیم دونوں کمرے ہیں اور ٹوٹل یہ گھر ہے دو بیڈ روم ایک ڈرائنگ روم ایک اپن کچن اور ٹی وی لانچ پلس کار پورج پر مشتمل ہے اور یہ اس کا کچن کچن بھی کافی خوبصورت ہے اور اب ہم چلتے ہیں گھر کے چھت کی طرف شارٹ سی ویڈیو ہے کیونکہ سنگل سٹوری گھر ہے اس لئے زیادہ ویڈیو کا لمبا نہیں کریں گے بعض اوقات ڈبل سٹوری گھر ہوتا ہے تو جتنا ٹائم گراؤنڈ فلور پر سپینڈ ہوتا ہے اتنا ٹائم اوپر والے فلور پر بھی سپینڈ ہوتا ہے تو ویڈیو کی لیند تھوڑی بڑھ جاتی ہے یہ سنگل سٹوری گھر ہے اس لئے یہ ویڈیو شارٹ ہے اوپر یہ ممٹی ہے ممٹی میں بھی اگر آپ کو یہ اپن سامان سٹور کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے بعد سنگل دروازہ ہے سیکیورٹی گیڈ جس کے آگے یہ گھر کا چھت ہے یہاں سے آپ کو آس پاس کی عبادی کا بھی تھوڑا اندازہ ہوگا پروپٹی کے ریٹس کے حوالے سے پوچھے جاتا ہے تو یہاں پر پر مرنا سات لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جاتی ہے پلوٹ کی اور اس گھر کی رینٹل ویلیہ بیس ہزار روپے تک ہے اگر کوئی گھر خریدنے کے بعد رینٹ اوٹ کرنا چاہے تو ڈیمانڈ اس گھر کی پچھتر لاکھ روپے ہے اور لوکیشن ہے علی اکبر سٹریٹ نزد اڈھیالا روڈ ڈاولپنڈی ڈیمانڈی